اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ پانچ ایسی سبزیاں یا ہرپس یا ایسی کٹنگز جو آپ اپنے کچن میں گروہ کر سکتے ہیں پانی میں بھی اگا سکتے ہیں اس کو یا ویسے بھی اگا کر رکھ سکتے ہیں گملوں کی صورت میں تو ایسی ہرپس یا ایسی سبزیاں جو آپ کو کچن سے ہی مل جائیں گی اور ڈیوڈی آپ کے یوز میں بھی ہوتی ہیں تو آپ ان کو ضرور لگائیے اور ان سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں جیسا کہ سب سے پہلے جو ہے آپ کے سامنے ہے میں نے یہ ٹومیٹوز اور چیلی کو جو ہے گروہ کیا ہوا ہے اس کے علاوہ منٹ کو گروہ کیا ہوا ہے کٹنگ سے ہی گروہ کیا ہوا ہے اور یہ تمام جتنی بھی سبزیاں ہیں آپ ان کو اپنے کچن کی کیبنٹ کے اوپر یا پھر اپنے کچن کے سلاپ پر بھی رکھ سکتے ہیں یہ تمام کی تمام سبزیاں جو ہیں کچھ جو ہیں اسے کٹنگ سے گروہ ہوئی ہیں اور کچھ جو ہیں اس کے سٹیم سے یا رور سے اور کچھ ان کی شورس اور رورس دونوں نکل چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو میں نے ویسٹ بوٹلز ہیں اور اس کے اندر گروہ کیا ہوا ہے جس طرح کہ یہ منٹ ہے اور منٹ کی جو ہے اوپر سے لیوز بھی نکل چکے ہیں اور نیچے اس کی رورس بھی دکھائی دے رہی ہوں گی آپ کو اس کے علاوہ آپ اس کو مٹی میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن مٹی کے گملے کیونکہ کچھ میں ہم نہیں رکھ سکتے کچھ ہیٹ اور ہیومیڈیٹی کا پرابلم ہوتا ہے تو اس وجہ سے اگر آپ وینٹر میں ان سبزیوں کو اگا رہے ہیں تو آپ پانی میں اچھے طرح سے اس کی پرابگیشن دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہ گرین انیان ہے یعنی ایک نارمل پیاز لیا اور اس کو پانی میں رکھ دیا تو کچھ دنوں کے بعد اس کی روٹنگ اور شوٹنگ سٹارٹ ہوگی کیرٹ کی بھی اوپر سے شوٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہ گارلک ہے گارلک بھی آپ کو بہت آسان لگے گا اگر آپ اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں گارڈنگ تو یہ طریقے ہیں جو آپ ان سے گارڈنگ سے محبت کروا سکتے ہیں اور اس کو آپ ایک ہوبی کی طور پر یعنی جب آپ کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے تو آپ اس طرح سے ایکسپیریمنٹ بھی اپنے بچوں سے کروا سکتے ہیں یہ ٹومیٹوز ہیں اور اس کے ساتھ چلیز ہیں جن کی میں نے کٹنگ گروہ کی تھی اور یہ پانی میں ہی گروہ ہو گئی ہیں یعنی اس کی جو پرپوگیشن ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہ سب چیزیں جو ہے میں سلیپ پر رکھ دیتی ہوں اس سے ایک تو جو انسیکس ہوتے ہیں وہ بہت دور رہتے ہیں اور تھوڑا فریش لک بھی آتی ہے اور آپ کی محنت بھی آپ کے سامنے آپ کو نظر آتی ہے کہ آپ نے کتنی خوبصورتی سے کام کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لسن ہے جب یہ ہرا ہو جائے گا کیونکہ اس کی روٹنگ اور شوٹنگ دونوں سٹارٹ ہے تو یہ وقفے وقفے سے لگائی گئی ہیں تو ان کا ریزول بھی بالکل آپ کو اسی طرح ہی ملے گا وقفے وقفے سے لیکن آپ ان کی اوپر سے کٹنگ کرتے رہے اور ان کو یوز کرتے رہے اپنی سبزی یا سالن میں یا سیلڈ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں تو مجھے ضرور بتائی گا آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی اگلی ویڈیو کے لئے اللہ حافظ